اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوگے تو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وارٹر ہین اور مور ہین کے بارے میں کہ ان دونوں جانوروں میں ان دونوں پرندوں میں کیا فرق ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو لازمی پسند ہے کہ پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل ویڈیو کو سبسکرائب کر کے بل کے ایک ان کو پریس کر کے اور پر کر دینا تاکہ ایسی ہی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم سب سے بہلے ڈسکس کر لیتے ہیں مور ہین کے بارے میں مور ہین جو کہ عام طور پر یہاں ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں دیہاتی لوگ اسے مرغابی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارا ٹیم جو اپنا ہے پانی میں گزارتی ہے شکار بھی وہاں کرتی ہے انڈے بھی پانی میں دیتی ہے تو دوستو یہاں پر میں اس کے انڈوں کی اگر بات کروں گونسلے کی بات کروں تو دوستو یہاں پر یہ اپنا جو گونسلہ ہے کھڑے ہوئے پانی جہاں پر کھڑا پانی ہو مطلب کہ جیسے طلاب جیل چھپڑوں وغیرہ میں جہاں پر پانی بلکل کھڑا رہتا ہے وہاں پر یہ گونسلہ بناتی ہے پانی کے اوپر ہی گونسلہ بناتی ہے جاڑیوں میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوستو وہاں پر یہ گونسلہ بناتی ہے جہاں پر کسی بندے کا پہنچنا مشکل ہو لوگ پہنچ پھر بھی جاتے ہیں مگر مشکل حالات میں یہ مطلب کہ مشکل جگہوں پر یہ اپنا گونسلہ بناتی ہے جہاں پر کسی انسان کا پہنچنا مشکل ہے اور اس کے علاوہ یہ دوستو پان سے ساتھ انڈے دیتی ہے اور سارا وقت جو ہے اپنا پانی میں ہی گزارتی ہے ٹھیک ہے وہیں یہ شکار کرتی ہے اور وہیں مچھر وغیرہ لاوہ وغیرہ جو بھی اسے ملتا ہے یہ کھا لیتی ہے اور وہاں پری گھومتی پھرتی اور شام کو اپنے گانسلے میں واپس آ کر سو جاتی ہے اور پھر صبح کو آگے اپنا پروسس شروع کر دیتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دوستو اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں وارٹرہن کے بارے میں دوستو وارٹرہن جو ہے یہ جل گکڑی ہے دوستو بیسیکل یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرغابی ہے دوستو یہ وارٹرہن اور مورہن کو لوگ دونوں کو مرغابی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو یہاں پر کنفرم کرتا چلوں کہ یہ مرغابی نہیں ہے یہ ایک مرگی کی نسل ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو وارٹرہن ہے یہ بہت ہی مختلف ہے اسے مورہن سے کیونکہ جو مور ہین ہے وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے نا وہ پانی میں گزارتی ہے لیکن جو وارٹر ہین ہے یہ بلکل پانی کے قریب قریب رہتی ہے اور اپنا پانی میں وقت بلکل بھی نہیں گزارتی بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ یہ پانی میں جاتی ہے میں نے تو دوستو میرے قریب ہی گار کے قریب ہی ایک چھوڑا سا تلاب تلاب سا چھپڑ سا ہے وہاں پر یہ کافی زیادہ رہتی ہیں مور ہین اور وارٹر ہین وغیرہ کوٹ بھی تین چار آ جائی ہیں ٹھیک ہے دوستو وہاں پر یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ بہت ہی کام میں نے دیکھا ہے کہ یہ جاتی ہے پانی میں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ جہاں پر میں نے اسے دیکھا ہے وہ کماد ہیں کھیت ہیں پھر اس کے بعد نہرو کے قریب اور ایسے کئی جہاں پر جاڑیاں وغیرہ ہوں جہاں پر اس کے لیے چھپنے کے لیے جگہ ہو یہاں پر مطلب کہ پانی کے قریب قریب ہی اپنا یہ دیرہ لگاتی ہے اور وہیں پر انڈے دیتی ہے انڈے دینے کی جو اس کی جگہ ہے وہ گنی جاڑیاں ہوتی ہیں گنی جاڑیوں میں یہ کام ہائٹ جو مطلب کہ اتنی لمبی ہائٹ اونچے ہائٹ پر نہیں بس کام ہائٹ پر ہی یہ انڈے دیتی ہے ٹھیک اب بہت ہی گنی جاڑیاں ہوتی ہیں یہاں پر لوگوں کا پہنچنا بہت ہی مشکل یہاں کے ناممکن ہی کہہ دیں آپ ہوتا ہے بس اس کا ہی پہنچنا ممکن ہے وہاں تک اور یہ وہیں انڈے دیتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو لوگ کہتے ہیں یہ دونوں مرغابیاں ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مرغابیاں نہیں ملک کے ایک مرگی کی نسل ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پساند آئی ہوگی پساند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل ویڈیج برڈز انڈر کو سبسکرائب کر کے بلکہ ان کو پریس کر کے آل پر کر دینا تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو وہ ویڈیو کو انٹر کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ